کرناٹا کا سیاسی ناٹا کبھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پارٹی علا کمان ابھی سی ایم پت کو لے کر فیصلہ نہیں کر پائی ہے صدر رمیہ اور ڈی کے شف کمار دونوں دی گجنیتا ہیں اور مکہ منطری پت کا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں سوترو کے مطابق صدر رمیہ مکہ منطری بن سکتے ہیں ایسا علا کمان چاہتا ہے لیکن ڈی کے شف کمار کے دعویٰ نے مشکلیں بڑھا دی ہیں پہلے سترک کے خبریں آئی تھی کہ ڈی کے شف کمار ڈیپٹی سی ایم کرناٹاک پردیش کانگریس ادھیکش اور دو ملسٹری لے کر مان گئے ہیں لیکن اب خبر آئی ہے کہ ابھی وہ سہمت نہیں ہوئے ہیں آج صبح ڈلی میں لکھی جا رہی کرناٹاک سرکار کی سکرپٹ گھنٹے در گھنٹے بدل رہی ہے کرناٹاک میں مکہ منطری کے نام پر سسپنس کے بیچ کانگریس نے کہا کہ اگلے اٹھالی سے بہتر گھنٹے میں راج میں نیا منطری منڈل بن جائے گا کانگریس کے کرناٹاک پروباری رنہدیب سرجیوارہ نے کہا کہ نیو شینلز میں چل رہی ہے اٹھکلوں پر بھروسہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ پارٹی جب بھی فیصلہ کرے گی سب سے پہلے میڈیا کو ہی سوچت کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ راج میں پانچ سال تک ایک ستھر سرکار رہے گی سی بی آئی نے آج جمہو کشمیر انشورنس کیم سے جوڑے معاملے میں جمہو کشمیر اور دلی ستھت نوٹ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تلاشی جمہو کشمیر کے پورو گورنر ستیپال ملک کے میڈیا صلحہ کار رہے سنک والی کے گھر پر بھی کی گئی اسے لے کر ملک نے کہا کہ یہ دربھاگی پون ہے کہ سی بی آئی اس معاملے میں شکایت کرتا کوئی پریشان کر رہی ہے ملک نے کہا کہ سنک بینہ کسی سرکاری ویتن کے ان کے سیکیٹری تھے سکیم سے جڑا یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ستیپال ملک راجعپال تھے گوٹالے کی شکایت خود ملک نے کی تھی اس کے بعد سی بی آئی نے کیس درج کیا تھا جانچ ایجنسی نے حالی میں ستیپال ملک کے بھی بیان درج کیے تھے ایجنسی نے آج دیش کے چھے راجعوں میں سو سے زیادہ تھکانوں پر چھاپے ماری کی یہ کاروائی آتنکی گینگسٹر نشیلے پدارت کے سماغلرز کے نیکسس معاملے میں کی گئی قریب دو سو اوفیسرز ہریانہ پنجاب راہستان اتر پردیش اتراخنڈر بدر پردیش میں ستھانیہ پولیس کے ساتھ سندگدہوں کے پریشانوں پر چھاپے ماری کرتے ہیں ایجنسی نے زرائد رپورٹس کے مطابق پنجاب اور چنڈگرہ میں 65 جگہ پر نائے نے چھاپے ماری کی نائے کا پچھلے تین دنوں میں یہ دوسرا بڑا سرچ آپریشن ہے اس سے پہلے جمعہ پشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کو لے کر نائے نے چھانبین کی تھی اتیق اشرف مرڈر کیس میں گرفتار کیے گئے سبھی شوٹرز کا ناکو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے ایس آئی ٹی نے کورٹ میں عرضی لگا دی ہے پورٹ کی اجازت ملنے کے بعد یو پی پولس کو اور ایس آئی ٹی کی ٹیم تینوں شوٹرز کا ناکو ٹیسٹ کروائے گی سوتروں کے مطابق ایس آئی ٹی کی ٹیم تینوں شوٹرز کا لائی ڈیٹیکٹڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہے جانچ کر رہی ایس آئی ٹی کی ٹیم تینوں شوٹرز کے بیانوں سے سنتوش نہیں ہے اس کی وجہ سے ناکو ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہیں آج جانچ ٹیم کالمن اسپطال بھی پہنچی جس کے سامنے اتیک اشرف کو گولی ماری گئی تھی پشیو منگال کے پورو مدنی پورزلے میں ایگرہ کی عوید پٹاکا فیکٹری میں ہوئے ویسپورٹ کا مام لائی کوٹ پہنچ گیا ہے کل عوید پٹاکا فیکٹری میں ہوئے ویسپورٹ میں نا لوگوں کی موت ہو گئی تھی جانچ کے لیے آج بم سکوٹ ٹیم موقع پر پہنچی پشیو منگال کے نیتہ ویپکش شبہندو ادھکاری بھی گھٹنا سطل پر پہنچے انہوں نے راجع کی ستار اور پارٹی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سی ایم کو استیفہ دے دینا چاہیے ساتھی بی جے پی نے اس گھٹنا کی این آئی اے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے شبہندو ادھکاری نے کہا ہے کہ وہ اس معاملی کی این آئی اے سے جانچ کرانے کیلئے یارچکہ دائر کر چکے ہیں دلی سے سیڈنی جا رہا ائر انڈیا کا ویمان اچانک بیچ ہوا میں لڑکھڑانے لگا اور اس دوران سات یاتری غائل بھی ہو گئے نیوز این آئی کے مطابق ائر انڈیا کا ویمان آج جو دلی سے روانہ ہوا تھا سیڈنی کے قریب پہنچنے کے دوران خراب موسم کی وجہ سے ویمان جھٹکے کھانے لگا ڈی جی سی آئی کے ادھکاریوں کے مطابق سیڈنی ائرپورٹ پر پہنچنے پر ساتھ غائل یاتریوں کو اپچار کے لیے لے جائے گیا حالانکہ کسی کو بھی ہسپتال میں ایڈمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ائر انڈیا کے پروکتہ نے بتایا کہ پلین میں دو سو چوبیس پیسنجرز تھے ائر ٹربیلنس کی وجہ سے پوچھ یاتری غائل ہوئے ویمان سیڈنی میں سورکشت اتر گیا ناسک کترمبکیشور مندر میں اسماجک تطموں کے گھوسنے کے بعد آج ہندو مہاسنگ نے مندر کا شدھی کرن کیا موسم ویباغ نے کچھ راجیوں میں بیس مہی تک بھاری بارش کا انمان دیا ہے ویباغ کے مطابق اروناچر پردیش عصم میگھالے منیپور مزورم اور ترپورہ میں اگلے پانس دن بھاری بارش کا انمان ہے اروناچر پردیش میں 19 اور 20 مہی کو انے راجیوں میں آج سے 20 مہی تک روز بارش کا انمان ہے عصم اور میگھالے میں 16, 18, 19 مہی کو بھاری بارش کے اثار ہیں محسن ویباغ نے 18 مئی تک پشیمی اتر پردیش، حریرانہ، دلی اور راجستان میں دھول بھری آندھی کانومان ظاہر کیا ہے ایم ڈی کے مطابق اتر پردیش میں 22 مئی سے بھوند آبادی اور بارش کا دور شروع ہو رہا ہے اس کے 26 مئی تک جاری رہنے کے آثار ہیں جمعو کشمیر کے گلمرگ میں بڑی سنخیہ میں پریٹک پہنچ رہے ہیں اس بار پریٹکوں کی سنخیہ نے پشلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں موسم ویباغ نے اس مہینے کے آخر میں اور بارش اور برف باری کی سنبابنا ظاہر کی ہے وہیں اترکاشی کے اوپری لاکھوں میں بھی باری برف باری ہو رہی ہے تپوون میں مئی کے مہینے میں ایک فیڈ تک برف جمع کی